قومی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرثر نے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ٹیم میں کھلاڑیوں کو منتخب کرنے کے طریقہ اکار سے متعلق آل راؤنڈر محمد حفیظ کے الزامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے آل راؤنڈر محمد حفیظ نے مکی آرثر کی زیر نگرانی کھیلنے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سب سے طاقتور کوچھ قرار دیا تھا انہوں نے گزشتہ دنوں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ سب کچھ مکی آرثر کی مرضی سے ہوتا تھا اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب وہ کوچھ تھے تو ٹیم میں کھلاریوں کے انتخاب کا دہرہ میار تھا اور انہیں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا تھا دوسری جانب قومی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرثر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد حفیظ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صرف ان کھلاریوں کو منتخب کیا جو ملک کے لیے میچز جیتنے کی صلاحیت رکھتے تھے ماضی میں جنوبی افریقہ اور آسٹیلیا کی کوچنگ کا بھی اعزاز رکھنے والے آرثر نے کہا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کھلاریوں کو منتخب کیا جن کا رویہ پیشا ورانا تھا اور وہ پاکستان کے لیے میچز جیتنے کی صلاحیت رکھتے تھے سابق ہیڈ کوچ مکی آرثر نے مزید کہا کہ مجھے وہ کھلاری سخت ناپسند تھے جو اپنے خال میں بند رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی کرکٹر نے مکی آرثر کی کوچنگ پر الزام آئد کیا ہو بلکہ اس سے قبل بھی قومی ٹیم کے سابق وکٹ کی پر بلے باز کامران اکمل بھی یہی الزامات لگا چکے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں رنز کے ڈھیر لگانے کے باوجود مکی آرثر کے دور میں کامران اکمل کو موقع فراہم نہیں کیا گیا جس پر میڈیا نے بھی مکی آرثر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کامران اکمل نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ میں نئی ٹیم منیجمنٹ کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن پرانی منیجمنٹ میں پسند اور نا پسند کا انصر بہت زیادہ حاوی تھا اور وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں رنز کرنے والے کھلاریوں کو عزت نہیں دیتے تھے